میں یہ بات کرنے لگا ہوں تو بات میں آپ کو لوگ آ کر کہیں گے حافظ صاحب دہشت کرتی والی باتیں کر رہے تھے تو ہم بڑے سرے مربع نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں دہشت کرتے ہیں میں نے کہا رہے ہیں کہ مولویوں کا دین نہیں ہے یہ پیروں کا دین نہیں ہے یہ جناب کاریوں اور حافظوں کا دین نہیں ہے دین رسول اللہ کا ہے آپ اس ماشرے کے بڑے عظیم لوگ ہیں اور بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اور اقبال کہتا ہے نغمہ و کجا من کجا سازے سخن بہان عیس بھائی کہتا ہے حضور ناتے کہاں شیر کہاں شائری کہاں فلسفہ کہاں تحقیق کہاں نغمہ و کجا من کجا سازے سخن بہان عیس کہتا ہے حضور کہاں کافیہ ردیب کہاں شیر و شائری کہاں بیعت بازی کہاں علم تعلیم کہاں جناب یہ فلسفہ یانہ باتیں کہتا ہے نغمہ و کجا من کجا سازے سخن بہان عیس سوے قطار روی کشم لاکہِ بے زمام راہ کہتا ہے حضور میں تو ابو بکر والی بولی بول کے عمر والی بولی بول کے عثمان والی بولی بول کے آپ کی امت جو اس اونٹھنی کی کتاروں میں سے بچھڑ گئی ہے جیسے کتار میں سے اونٹھنی بچھڑ جاتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کی محبت بیان کر کر کے امت کو دوبارہ آپ کے دامن محبوب سے جوڑ گی رفع ہو بس ہمارا کو مقصد اتنا ہی ہے کہ ہم نہ تو کوئی اتناب نہ فقیح شہر نہ شائر نہ خرقہ پوش اقبال کیونکہ یہ جعوید اقبال کے نام سے ایڈیٹوریم ہے تو لوگوں نے پاکستان کے اندر مسٹر اور ملہ کی لدائی دہلی ہوئی ہے کہ شاید یہ نہ تو سے رسالت کا کام یہ مولیوں کا کام ہے یہ ختم نبوہ کا کام یہ مولیوں کا کام ہے اور یہ دین کی بات کرنا یہ مولیوں کی کام ہے ہم داری بنے درویش اقبال کی بات کرتے ہیں جہاں سارے متفق ہیں کہ اقبال تو کیا کہتا ہے کہتا ہے نہ فقیح شہر نہ شائر نہ خرقہ پوش اقبال فقیر رحمہ شیستو دل غنی دارت کہتا ہے میں نہ شائر ہوں نہ فقیح شہر ہوں نہ جناب میں نے بہت بڑا جبا جبا پہنا ہوا ہے نہ میں نے بڑی دستار باندھی ہوئی ہے پھر ایک بار تو ہے کیا کہنا فقیر رحمہ شیستو دل غنی دارت کہتا ہے میں مدینہ پاک کی رستے کا فقیر اور دن میں محبت رسولت کا ہوں بس ہمارا بھی کام یہی ہے کہ امت کو واپس امام الانبیاء کے دامن رحمت سے جوڑنا بس اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ بس حضور کے ساتھ محبت اور اندھے با محبت وہ محبت میں جو پوچھ پوچھ کر کی جائے جنہوں نے پوچھ پوچھ کر کی محبت اور جنہوں نے اپنی اقل و فہم و فراست اور دنیا کے تغازے چونکے کیسے چنانچے کیسے اگر مگر سے محبت کی وہ تو ڈیڑھ میل بھی امام الانبیاء کے ساتھ نہیں چل سکے مدینہ پاک سے مقام اوہد یہ تین میل ہے جو آج ہی جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے اور مقام شورت مدینہ پاک سے ڈیڑھ میل ہے اور جو منافق تھے وہ ڈیڑھ میل سے واپس آ گئے انہیں کہا کہ چنہیں آپ ساتھ تو عبداللہ بن عبید تین سو ساتھیوں کو لے کر مقام شورت مدینہ پاک سے ڈیڑھ میل ہے یہ بہت سے واپس آ گیا اور جنہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے بھی نہیں جانا چاہیے بھی نہیں حضرت ساتھ پر ماز پڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ ہم کو قوم موسیٰ ہیں کہ ہم کہیں ہم نے بدر لی جانا فازادہ انتا برابو کا فقاتلہ انہا آہنا قائدون جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو ہم یہاں جراب منو صلوہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہا یا رسول اللہ ہم کو نہیں ہیں ہم کو کہتے ہیں سلحبانہ منشیتہ وقتہ حبانہ منشیتہ سالحبانہ منشیتہ آدھے منشیتہ خزمہ نمبانہ نامہ شیتہ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال کے رکھ دیں گے حکم دے کیا سروں کس را کے ساتھ جنگ لڑھ کے رکھ دیں گے حکم دے آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے جان سے بھی لڑیں گے مارس سے بھی لڑیں گے حکم دے پیرے دماغ تک گھوڑوں کے جگر پگنا کے لکھ دیں گے تو اللہ ہمیں اکبال سے پوچھتے ہیں اکبال ان کے پاس گھوڑے تھے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمندروں میں ڈالے تھے وہ قوم سے گھوڑے تھے تو اکبال کہتا ہے ہرکش کے مصطفیٰ سامانے اوز باروں پر گوشہ اے تامانے اوز اکبال کہتا ہے اور اتنا سا اسرائیل اتنا سا اتنا سا اسرائیل اور کونے دو عرب امتی اتنا سا اسرائیل نے پوری امت کو آگے لگا ہوا ہے بیت وقت لبنان شام یمن جناب فلسطین غزہ ایران یعنی تقریباً چار جگہ پونچ جگہ اس نے بیت وقت جنگ چھیڑ کے رکھی ہوئی ہے اور پوری امت خموش ہو کر بیٹھی ہوئی ہے یہ وہ امت ہے جو ہر تلواریں لے کر بدر گئی تھی اور آج پوری امت جناب میں یہ بات کرنے لگوں تو بات میں آپ کو لوگ آ کر کہیں گے حافظ صاحب دہشتگردی والی باتیں کر رہے تھے یہ جناب اوے بھائی ہم بدر کی بات کریں تو ہم دہشتگرد ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم برسا دیں وہ دہشتگرد نہیں ہیں وہ مسجدوں کے اوپر بمباری کر دیں وہ دہشتگرد نہیں وہ سویلینز کے اوپر بمباری کر دیں وہ دہشتگرد نہیں ہم دہشتگرد بچاتے ہیں ہم جناب غزبہ بدر کی بات کریں حوض کی بات کریں خندق کی بات کریں مرحسی کی بات کریں مسجد کی بات کریں ہم دہشتگرد اور وہ پوری امت کو کار کر اور جناب دندنا کا پھر رہا ہے کوئی دنیا میں اسرائیل اس کا جہاں دل جاتا ہے دنیا میں وہ بمباری کرتا ہے بندے مار دیتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہم صرف بات کریں صرف بات کریں کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جناب یہ جناب ظلم کی انتہا ہو رہی ہے آج کا کیسے تاریخ میں نہیں ہوا تو یہ کہتے ہیں ان کو بند کر دو یہ دہشتگرد ہے بھائی اگر یہ دہشتگردی ہے تو ہم برے سرے مرمہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں دہشتگرد ہیں کسی کو کوئی تقلیم ہو ہم اس معاملے میں دہشتگرد ہیں اگر فلسطینی مظلوموں کی بات کرنا دہشتگردی ہے تو یہ اگر اسلام کی بات کرنا دہشتگردی ہے اگر ناموں سے رسالت کی بات کرنا دہشتگردی ہے اگر ختم نبوت کی بات کرنا دہشتگردی ہے تو ہم برے سرے مرمہ بر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دہشتگردی ہر بار کریں گے سو بار کریں گے سرے بازار کریں گے اگر گفت آیا تو سرے دار بھی کریں گے بس اتنی بات ہے ہم اکبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت بات کہتا ہے گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کہ موافقِ تدروا نہیں دیل شاہ راضی باردکہ اچھا ہے مسلمانات کو بدلیا نال اپنی فلیکسیبل قسم کی شریعت اور دین بھی بدل لیا ہے اور نہیں یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے میں نے کہا ہے کہ مولویوں کا دین نہیں ہے یہ پیروں کا دین نہیں ہے یہ جنابکاریوں اور حافظوں کا دین نہیں ہے یہ دین رسول اللہ کا ہے یہ دین رسول اللہ کا ہے اور بدلے کا زمانہ داخل مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے کون محمد کون خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا یہ دین حضور کا ہے اور ہم اس کے چوکی دار ہیں ہم اس کے چوکی دار ہی تھا ہم نے کبھی باتہ نہیں کیا ہم نے یہ چوکی دار ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیوٹی لگا کر گئے ہیں حضور نے حدیث بیانت بیانت فرمائی فتان و متقیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ٹیپ لگا کر بیٹھے ہیں حضور نے بلی اسرائیل کے علماء کی بیانت کی حضور نے فرمایا بلی اسرائیل کی قوم گناہوں میں مقتلع ہو گئی اور ان کے علماء نے ان کے جناب بڑوں نے منع کیا قوم باز لائی اور ان کے جناب جو مستحیدین تھے جو علماء تھے جو شروع تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہو گئے اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ایک جانب علماء حد بیان کر رہے ہو اور دوسری جانب قوم کے ساتھ مل کر قوم کے بدیانتیوں میں اور جناب ان چیزوں میں شامل ہو جائیں پھر ان کی حق بات میں اثر نہیں رہ گا ان کی حق بات میں اثر نہیں رہ گا حضور نے فرمایا قوم کو علماء نے منع کیا بنی اسرائیل کے قوم کو قوم باز نہ آئی قوم کو منع کیا وہ باز نہ آئی قوم وہ ان کے علماء بھی اس قوم کے ساتھ مل گئے اور ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اسی قوم کی طرح ہو گیا فجالہ سا رسول اللہ کہتے ہیں جب حضور نے اپنی امت کی علماء کی باری کینا تو امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے تھے حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور نے تین بار قسم گھڑائی کرنا ہے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری امت کی علماء نے یہ کام نہیں کرنا انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی کو ہاتھ سے پھڑڑ کے رکھنا ہے بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی حق والے ہاتھ سے برائی کو روکیں گے قیامت تک نام ان کا ہی رہ جائے گا امام احمد بن حنبل کون نہیں جانتا احمد بن حنبل کا نام امام احمد بن حنبل کے ساتھ جن لوگوں نے تاریخ کا آغاز شروع کیا خلیفہ کے خلاف اس نے کہا قرآن مخلوق ہے آپ نے کہا صفت قدیم ہے جب آپ نے اس تاریخ کا آغاز شروع کیا تو تقریباً کہتے ہیں ڈیڑھ لاک علماء احمد بن حنبل کے ساتھ تھے لیکن اس وقت کے حاکم اور خلیفہ نے بھی یہی کہا جو اپنام نے ہاتھ خلیفہ تھا جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا اس نے یہ کہا کہ میں تمہاری جہدادیں ضبط کرلوں گا میں تم پر فور شبیل لگا دوں گا میں جنید صدام میں بات کر رہا ہوں کانونی سے بات نہیں اس وقت کے اپنے صدق سے کہا میں تم پر فور شبیل لگا دوں گا تم پر جناب میں پرچے کر دوں گا تم پر میں فلان کر دوں گا تمہاری جہداتے پر کی کر دوں گا سارا کس کر دوں گا کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل پھر اکیلے رہ گئے چار رہ گئے چار میں سے دو شہید ہو گئے پھر احمد بن حنبل رہ گئے ایک نے لکھ کر دے دیا کہ جناب رخصت کی حدیث آگئی کہ مشکل وقت آگیا ہے اب نہیں کھڑے ہو سکتے لیکن آپ آج دیکھ لیں ان جنہوں نے رخصت کا رستہ اشتیار کیا ان ساروں کا تاریخ نام نہیں جانتی تاریخ تیک بندے کا نام جانتی ہے جسے احمد بن حنبل کہتے ہیں حق کی ایک اپنی پاور ہے اور یہ نہیں کہ حق کے لیے مشکلات نہیں آتی حق کو حضرت فاروق عاظم ایسے کر کے اپنی داڑی کو کٹھا کریں ایسے کر کے اپنی داڑی کو کٹھا کریں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہیں اے حق تُو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے اے حق تُو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے اوہ دناب حضرت سلطان باہو فرمایا لکھ لکھ بدیاں تے ہزارہ علامے کرجانی باہو بہارہ ہو انہیں کہا یہ جو رستہ ہے نا حق کا رستہ یہ وہی چنتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے حق حق ہے اس نے بیتن ہو کے رہنا ہے لیکن اس کے لیے حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ لاکھوں کی فوج ہوگی یا ہزاروں کی فوج ہوگی یزید کی کسی ایک سپاہی کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے کہ کون ہوگا ہاں اس سپاہی اس پوری فوج میں سے ایک وہ جانتے ہیں جو اس صف سے نکل کرے گا رہا ہے اس کو ہور کہتے ہیں اس کو ہور کہتے ہیں کہ عمد تک نام ہور کا رہنا ہے ان کو جناب وہی باطل میں رکھا جب تعداد نہیں تو نہ کرتے ہمیشہ تعداد میں آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے بدر سے لے کر آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے ہاتھ والے ہوتے تھوڑے ہیں لیکن جتنے ہوتے ہیں ستھرے ہوتے ہیں جتنے ہوتے ہیں یہ ستھرے ہوتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے بارحال امام احمد بن حنبل یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فسانوی باتیں ہیں یہ ساری چیزیں باتیں ہیں ہم نے دور میں اپنے دور میں احمد بن حنبل کے خادم کو دیکھا ہے کہ مشکلات برداش کرنی اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر بات کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنی ہم نے دیکھی ہے وقت نے آپ کو لے کر جیل میں جا رہے تو رستے میں ایک ڈاکو آ گیا اس کا نام ابو الحیسم ہے اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر آپ کدھر جا رہے ہیں ایسے جیسے آج ہمیں کوئی پکڑ دیں نا جناب حکومتیں پکڑ کے اندر کر دیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوییں کی کیتا اور کجھ نہیں کیتا جو احمد بن حنبل نے کیتا اسی بھی ہوئی کیتا بہرحال امام احمد بن حنبل کو آگے لے گئے انہوں نے سامنے سے اس وقت کا سب سے بڑا بزماش اور ڈاکو آ گیا اس ابو الحیسم اس کا نام اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر امام صاحب نے کہا بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے میں کہتا ہوں صفت قدیم ہے کہاں کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں امام احمد بن حنبل نے کہا میں حق پر ہوں حق پر ہوں اس نے جو امام صاحب سے بات کی اس نے کہا امام صاحب میں ڈاکو بزماشی کرتا ہوں رسہ گری کرتا ہوں رہاو کر جا رہا ہوں اٹھارہ ہزار کھوڑے کمر پر کھائیں رہاو کر جا رہا ہوں پھر دوبارہ پروگرام اسی کام کا ہے تو آپ اگر حق پر ہیں نا تو اپنی کمر پر حق کے لیے اٹھارہ ہزار کھوڑے ضرور ہیں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے اس ڈاکو کی بات دلیر کر گئی اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل تو جب بھی دعا مانتے تو دعا مانتے رحم اللہ ابل حیثم غفر اللہ Brew الحیثم یا اللہ ابل حیثم پر رحم کر یا اللہ ابل حیثم کو بخش دے ہم کہتے ہیں ابا جی ہم بیٹے ہیں آپ ہمارے میں یہ دعا نہیں کرتے ہیں ابل حیثم کے لیے چوند دعا کرتے ہیں تو انہوں کا بیٹا ابل حیثم کی بات مجھے دلیر کر گئی ایک جاگو کی بات احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کو جب باز روائے وہاں بھی حق ملنگ کیا تو بادشاہ بکت نے آپ کو جیل سے نکالا اور آپ کے جناب کمیز اتروائی اور اونٹ کی ننگی پیٹ پر آپ کو باندھا بغیر پالان اور کجابے کے آپ کو اوپر باندھا اور باندھ کر کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ سر بازار یعنی جیسے مار روڈ ہے یا انار کلی بازار ہے یا اس طرح کے مین روڈوں پر کہاں اونٹ کدرے اور سات جلادوں نے ہاتھ میں کوڑے پکڑے ہوئے اور کوڑا مارنے والا کوڑا مانتا تو احمد بن حمل کہتے روڈ جا کہتے انعام کرتے لنگی پیٹ کے اوپر اونٹ کی اوپر کہتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میرا نام احمد بن حمل ہے اور میری بادشاہ وقت سے ٹکر ہوئی ہے وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے میں کہتا ہوں صفت قدیم ہے اور یہ کوڑا میں نے اللہ کے نام پر اس کو معاف کی آگرہ باروں یہ احمد بھائی ہاتھ کے لئے تو پھر اتنی قربانیوں دینے پڑتی ہیں